شیری صاحب محسوس کر لیتی بڑھ یہاں پر آپ ایک ہیڈ بھی ہیں قبیلے کی ایک طریقے سے اور آپ اپنے شوہر کا بھی سپورٹ کر رہی ہیں امنس سپورٹ ہے جس میں آپ ہر طریقے سے کام کر رہی ہیں اور اس میں آپ سلجان خاتون کا اگر کیریکٹر دیکھیں اس سے شدید اختلافات بھی ہیں جو میں نے اس کیریکٹر سے سیکھا عورت جو ہے وہ بہت بہت عظیم چیز ہے بہت اس میں عظمت ہے اگر وہ اپنی عظمت اور اپنی پاور کو محسوس کریں وہ ڈیوٹیز جو ہماری ہیں ایز مدر ایز ڈاٹر گھر کی عورت کے اس کو ہم اتنا چھوٹا سمجھنے لگیں جبکہ ہم نے اس کیریکٹر میں دیکھا کہ وہ تو کیا چھلا رہی ہے پورے خاندان کو اگر وہ نہیں ہے تو ساری گاڑی چلی نہیں سکتی تو یہ پاور ہے ہماری عورت کی جیسے کہتے ہیں کتھارسز مشین جہاں پہ سب آکے اپنی بات کرتے ہیں اور اس کے پاس کوئی حل ہوتا ہے she always has a solution and she is always hopeful always always اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ that is the everything that I loved about this play ہوتا ہے میں بھی شاید نیچر وائز آپ کہہ سیں کہ میں بھی ایک ماں ہوں اندر سے جب میرے اپنے بچے نہیں تھے میں تب بھی ماں تھی ہوتی نیچر ایک ہوتا ہے اندر وہ جب ہماری وہ عورت وہ لڑکی وہ بچی دیکھتی ہے نا یہ ہائمہ کا رول تو اس کو لگتا ہے یہ اس میں میں کہیں موجود ہوں اور مجھے ایسے ہونا چاہیے بے شک شاید نیچر میں آپ کو یہاں پہ ہلکا سا ایک جب ہم نے ریبنگ سٹارٹ کی تھی تو میں نے کہا خورم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس play کے ریلیس ہونے کے بعد ہماری سوچوں میں اور ہماری لائف سٹائل میں بہت تبدیلی آئے گی اور الحمدللہ ہم احساس کر رہے ہیں کہ اسلام کی کیا گلوریس باس تھا کتنا گلوریس باس تھا کہ اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں بہت خر ہوگا ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی ہیرو کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی خوبصورت ہم باتیں کر رہے ہیں کہ میرا دلی نہیں چاہ رہا یہ آج کی سیلیبریشن اور عید کا یہ سلسلہ اور خوبصورت اس ڈرامے کا درکی تو وہ جو اندر والی عورت ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو وہ دل چاہ رہا ہے کہ اتنی مصروفیت جب ہے آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی ڈبنگ کے ساتھ اور یعنی اتنی انوالزمنٹ ہو گئی ہے اپنے اپنے رول سے کس کے گھر میں جھگڑے ہوئے ہیں شمشان صاحب آپ تو لگتا ہی نہیں ہے جھگڑتے ہوں گے نہیں میں تو بلکہ زیادہ میرا گھر والے بہت خوش ہوئے ہیں کہ آپ بہت اچھا رول کر رہے ہیں کم از کم گھر میں نماز کا رجحان پیدا ہو رہا ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے اور پاکستان ٹیلیویجن کو اس کا کریڈ جاتا ہے بہت مدتوں کے بعد پاکستان ٹیلیویجن نے یہ قدم اٹھایا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ اٹھایا ہے اور بہت ہی پاپلر ہوئی ہے فیملی میں پی ٹی وی بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جو اس کی اولاد ہیں اس کو تربیت کے لیے کہ اس میں ایک جو بھی پلیز لگتی ہیں جو بھی دراماز آتے ہیں اس میں ایک جو ہے بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے اس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں اس میں جو خاص جو مجھے اچھا لگا کہ یہاں پہ کس طرح سے ایک جو بیوی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے چاہے اس کو کبھی لگ رہا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے مگر وہ اس کو انڈورس کر رہی ہے مطلب وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں جو سلمان شاہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو یہ مجھے بہت بہت اچھی لگی پھر بچوں کو بڑے بھائی سے یہ کہنا کہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے تو تم نے آگے سے کوپریٹ کرنا ہے اور اپنے بیٹے ارترول کو کہتی ہے کہ تم نے اپنے بابا کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنا ہے تو یہ ایک سبق ہے جو آج کل کے ماں اکثر کہتی ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری والدہ مجھے کہیں کہ آؤ ڈراما آ رہا ہے بیٹھ کے دیکھتے ہیں یہ بہت عرصے بعد ہوا یہ دیکھنا ہے بہت خان پر گھر کا بڑے بھی بچے بھی اسی انٹرسٹ کے ساتھ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایک چیز اور بھی ہے اب یہ آج جب یہ سب باتیں ہم کر رہے ہیں تو ایک چیز کی ایک چیز کا کہنا بہت ضروری ہے آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے اتنا اچھا آپ نے ابھی کہا کہ کیسے کرداروں میں آپ لوگ بلکل جیل ہو گئے کیسے اپنا لیا تو یہ وہ محبت تھی جو لوگوں کی طرف سے ہمیں ملی تو اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دن ہم سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کیجے پروڈکشنز سے لے کے پی ٹی وی اور پی ٹی وی میں ہر وہ آدمی جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے کسی کو پانی بھی پلانا ہے وہ بھی آج یہ اون کرتا ہے کہ پی ٹی وی سے یہ ڈراما نشر ہو رہا ہے تو آج اس آدمی کو بھی تھینکس کہنے کا دینے ہم سب کم از کم اون تمام لوگوں کو جو بہائنڈ دا کیمرہ ہیں جو ہماری طرح جن کی آوازیں نہیں ہیں جن کے چہرے نہیں آتے سامنے لیکن وہ محنت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ادارے کو اور ملک کو کوئی اچھی چیز کوئی اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ جس طرح اترل غازی ایک فیملی ایک قبیلہ اور ان کے سوشل نومز اور انہوں نے کیا ہم پہ امپیکٹ ڈالا ہے اسی طرح اس کی یونٹی ایکچلی اس فیملی کی یونٹی ہی ہے جو اس کو کامیابی سے ایک کے بعد ایک کامیابی دے جا رہی ہے اگر ہم سب ایسی ہی ٹیم بن جائیں سارا پاکستان تو پھر کامیابیاں ہم سے پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ پی ٹی وی کی اس نشیات سے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ